یحید اکسام جس سے میرے نوے امام کا مناظرہ ہوا دربائے معمول میں بہت بڑا عالمِ اسلام کا اور سن رشیدہ کوئی نوے پرس کی عمر ہے کوئی نوے پرس کی عمر ہے مدینہ میں ہے اور ایسے میں روزہ رسول پر وہ بھی بیٹھا ہے اور میرے امامِ جوال علیہ السلام بھی بیٹھے سلوان پڑھے پاہوازے گلر امام نے اس کے چہرے کو دیکھا کہا کہ مجھے لگ رہا ہے کہ دل میں کوئی سوال ہے کہاں سوال کو ہے کہا کہ چلو تمہاری مشکل آسان کرتا ہوں میں یہی بتا جاتا ہوں کہ سوال کیا اب مددن ابو بھی خائن نہیں تھی بھرا ہوا تھا مجمع اس لئے کہ کیا ہے اب انہیں اقسم آیا ہے مفتی ہے آزم بھرا ہوا ہے مجمع تو امام کی بیٹھا سوال تمہاری زہر میں ہے کہاں کہ میں بتاتا ہوں سوال کیا ہے تو بتائیے جب تم یہ سوچ رہے ہو کہ کیا واقعی میں وارث رسول ہو یا نہیں کیا واقعی میں رسول کے علم کا وارث ہو یا نہیں ان کی مسئل کا وارث ہو یا نہیں جب دل جبا کہاں واقعی یہی سوچ رہا ہے پہلے دریسی پر آپ دات دیتے ہیں ماسوم کو کہ اب اس نے سوال کیا ہے نہیں اور ماسوم نیتوں تک پہنچ گئے کا واقعی میں یہی سوچ رہا ہوتا ہے تک کیسے یقین آئے گا کیسے یقین آئے گا امام نے چاہتا طرف دیکھا اپنے ہاتھ کے عصا کو جس کا تھامے بیٹھے نا ابھی تو زیادہ سن بھی نہیں ہے یہ امام کے پاس جو عصا ہوتا ہے نا میں نے یہی پر کسی تقریب میرس کیا تھا ابھی صرف آپ کو تیس سیکنڈ میں جمعہ ارس کر دو کہ امام ابو حلیفہ نکلے اپنے گھر سے اور امام ساڈیف علیہ السلام کی عمر وارد سینم وارد پچیس ورس کا ہے چوبی سے پچیس ورس کا ہے ابھی یم اور اس کے بعد جب وہ گھر سے باہر پر آمد ہوئے کہ امام کے ہاتھ میں آساتھ تھا تو امام ابو حلیفہ نے سلام کیا امام جواب سلام لیا تو ابو حلیفہ نے کہا کہ آپ تو ابھی بہت نوجوان ہیں ابھی تو آپ بالکل سے حکمہ ہیں کہا کہ یہ میں نے سہارے کے لئے نہیں دیا سہارے کے لئے نہیں دیا اور کہا پھر کسی لئے کہا یہ اس کے لئے ہے کہ یہ میرے جد رسول اللہ کا آسا ہے اور وراسات میں مجھے ملا ہے میں نے برگت کے لئے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے یہی سے بات ثابت ہو گئی کہ رسول وارث ہوتا بھی ہے وارث بناتا بھی ہے کہ میں برگت کے لئے کورنوں کے لئے ہاتھ میں لیا ہوا ہے جہ سے ہی امام حبو حبو حبان نے سنا کہ امام سادیب کے ہاتھ میں عشاء رسول ہے فورن کہو مراہ ہاتھ اٹھائیے ہاتھ اٹھائیے مجھے چوننا ہے عشاء رسول کو ایک بار امام سادیب نے کہا یہ لکنی کا عشاء ہے یہ لکنی کا عشاء ہے رسول سے منصور ہے کسے چون رہا ہے آرے ان رگوں میں خونے رسول کہا ان رگوں میں خونے رسول چاہ رہا اب اگر امام کے پاس عشاء ہے تو وہ کسی سہارے کے لئے نہیں دیا متبرک کے لئے تو میرے امام حقیل اسلام کے پاس اصار اور ایسے تھے یا یا میں نے اکسر نے کہا کہ کیسے معلوم ہو کہ آپ ہی امام میں وقت کہا کہ اکسر یہ اصار گواہی دے تو مان لے گا آسیخ ختم ہو گئی کہا یہ اصار گواہی دے تو مان لے گا چپ ہو گیا امام نے اصار کی طرف اشارہ کیا اصار کلمہ پڑا اور مکمل کلمہ پڑا بھائیمان نے کہہ دی آپ سر جائے نا مکمل کلمہ پڑا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ و حلتہ حجد اللہ فلح اور مگوائی دے دا کہ آپ ہی زمین پر اللہ کے حجد تو آپ کائنات کی ہر شئے پہچانتی ہے کہ امام بہت